محمد افتخار سب سے پہلے ہم لیں گے آدھا لیٹر پانی آدھا لیٹر پانی کے بعد ہم لیں گے میتھالین بیلو پندرہ گرام اس کے بعد ہم لیں گے گوند کیکر پندرہ گرام اس کے بعد لیں گے کاربالی کسڈ تقریباً تیس کترے تیس ڈراب کاربالی کسڈ اب کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے ہاف لیٹر پانی لے کے اس کو اچھی طرح گرم کر لینا ہے اس میں گوند کیکر ڈال دینا ہے تاکہ وہ اچھی طرح اس میں حل ہو جائے پانی زیادہ گرم نہیں کرنا تقریباً نیم گرم یا ہاف گرم ہو جائے اس کو آپ اتار لیں چولے سے پانی کو تھنڈا ہونے دینا ہے چونکہ میں نے یہ سارا پروسس کر چکا ہوں اور میں نے پانی کو چھان کے ایک جگ میں ڈال لیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے کہ آدھا لیٹر پانی جس میں گوند کیکر ہم نے ڈالی ہوئی ہے اور اس کو بائل کیا ہوا ہے وہ ہاف لیٹر ڈالنا ہے زیادہ نہ ڈالیے گا کیونکہ یہ مقدار ہاف لیٹر پانی کے حساب سے ہی ہے یہ ہم نے ہاف لیٹر پانی لے لیا اور اس میں ہم نے پندرہ گرام میتھلین بلو یہ آہستہ آہستہ ڈالنا ہے آپ نے کیونکہ یہ اکدم ڈالنے سے یہ ڈلی بن جائے گی اور یہ حل نہیں ہوگا جیسے جیسے ہی آہستہ آہستہ ہم ڈالتے جائیں گے پانی کا کلر چینج ہوتا جائے گا اس کو آہستہ آہستہ ڈالتے جائیں دیکھیں زیادہ ڈار کھونا شروع ہو گیا ہے یہ ہم نے پندرہ گرام میتھلین بلو ایڈ کر لیا ہے اور کائنلی پانی ناربل ہونے پر ہی ڈالیں اور اس میں تیس ڈروپ کاربالک ایسیڈ اس کو ایڈ کیا کاربالک ایسیڈ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو خوشک نہیں ہونے دیتا جب پین میں سیاہی ہوتی ہے لوگوں میں کمپلین ہوتی ہے نا جی کہ یہ آپ میں جم جاتا ہے پین میں یہ کاربالک ایسیڈ اسی لیے اس میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے اس میں حل ہو کے اس کو خوشک ہونے سے روکیں یہ لیں جی یہ تو ہو گئی آپ کی سہری تیار اب اس کو آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے ایک برتن میں ڈام کے رکھ دینا تاکہ یہ کاربالک ایسیڈ اچھی طرح اس میں حل ہو جائے اور اس کی سمیل ہوگی تو اس کو ڈک کے رکھئے گا تو یہ تو گریلو استعمال کرنے والوں کے لیے تو یہ بوتل میں ڈال لیں اور جو لوگ اس کو بطور بزنس یوز کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ڈی بیا لینے پڑے گی اس میں مال ڈالنا پڑے گا پیک کرنا پڑے گا ڈی بیا آپ کو بہت آسانی لاہور سے پاپڑ منڈی سے مل جائے گی اور اس کے سٹیکر وغیرہ آپ پریس سے چھپا سکتے ہیں اور بوکس تیار کریں اور ڈی بیا اس میں ڈال کے مارکیٹ میں سپلائی کریں کاروبار ماشاءاللہ یہ بہت ہی منافع بخش ہے اور اسے ہمیں لائف ٹائم ایٹم کہتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لئے دوبارہ آذر ہوں گے اللہ حافظ